چندرورمہ صاحب نے مجھے کہا کہ دانے صاحب اس موقع پر میں چاہوں گا کہ آپ کا ایک ویڈیو ہم اپلوڈ کریں اور انہوں نے مجھے اس لیے سمجھا کیونکہ میں نے ساحل الدھانوی پہ ایک نہیں دو نہیں تین ڈرامے لکھے ہیں ایک میرا لکھا ہوا ڈراما ہے ساحل جس کو پرمیلا لاہنڈ صاحبہ نے ڈیریکٹ کیا تھا اور یہ ڈراما کافی پسند کیا گیا ابھی بھی اس کے شوز ہوتے رہتے ہیں میرا دوسرا ڈراما ہے امرتہ اس سبلائم لب سٹوری میرا ایک تیسرا ڈراما بھی ہے جو کہ مونولاگ ہے یہ بہت زیادہ نہیں پیش کیا جاتا ہے لیکن یہ تینوں ڈرامے جو ہیں یہ ساحل الدھانوی کی زندگی اور ان کا کام اور ان کے گانے اور ان کی شاعری اس کا آہاتہ کرتے ہیں اور اس سے دیکھنے والوں کو متعارف کراتے ہیں ساحل الدھانوی اتنے بڑے انسان تھے اتنے بڑے شاعر تھے کہ یہ ڈرامے بلکل ان کی زندگی اور ان کی جو عظمت ہے اور جسے ہم گریٹنس کہتے ہیں اس سے حالکہ انصاف نہیں کر پاتے لیکن اس کے باورد ان میں دیکھنے والوں کو ان کے چاہنے والوں کو بہت سی ایسی باتیں مل جاتی ہیں جس سے پرانی یادیں جو ہیں تازہ ہو جاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ ڈرامے بار بار پیش کی جاتے ہیں تو چندر برما صاحب نے مجھ سے ایک سوال کیا اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ ساحل الدھانوی آپ کے نزدیک کیا ہیں اور آپ انہیں کیوں پسند کرتے ہیں تو دیکھئے جس زمانے میں ہم کالج میں تھے تو اس زمانے میں ساحل الدھانوی صاحب دنیا میں تھے اور ہم نے ان کو کبھی نہیں دیکھا اس کے باوجود ان کی نظمیں ہمارے ہاں دوسرے جو اسٹوئنٹ تھے وہ پڑھتے رہتے تھے اور ہم سائنس کے اسٹوئنٹ تھے ہمارے لیٹریچر سے کوئی زیادہ سنبند نہیں تھا لیکن اس کے باوجود جب وہ لوگ پڑھتے تھے اور اس کے بارے میں ہمیں بتاتے تھے تو بہت اچھا لگتا تھا اور مجھ کو زمانے میں اردو بھی نہیں آتی تھی تو کبھی سن لیا کبھی ہندی میں پڑھ لیا تو آپ یہ سمجھئے کہ ساحل الدھانوی کی وجہ سے اور ابن صفی کی وجہ سے ہم نے اردو سیکھی اور آج اگر مجھے اردو آتی ہے تو اس میں ان دو دو لوگوں کی محبتوں کا دخل ہے اور انہی کی وجہ سے آتی ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب میں اسٹوئنٹ تھا تب ساحل الدھانوی صاحب سے کتابوں کے ذریعے ملاقات ہوئی اور ان کی نظمیں ان کے شعر ان کے غزلیں بہت اچھی لگتی تھی پھر پتا چلا کہ ہم لوگ بہت سے جو گانے سنتے تھے جو دن رات جن گانوں کی آوازیں آتی رہتی تھی جیسے وہ زمانے میں بہت مشہور گانا تھا کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے تو پتا چلا کہ یہ گانا بھی ان کا لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد ایک گانا بہت زیادہ سنائی دیتا تھا میں پل دو پل کا شاعر ہوں پل دو پل میری کہانی ہے تو پتا چلا یہ بھی ان کا گانا ہے اور کچھ دنوں کے بعد یہ میں بتا رہا ہوں جب میں سولہ یا سترہ سال کا ہوں گا تو پتا چلا کہ جتنے گانے ہم کو بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں یا لگتے تھے وہ سارے کے سارے گانے جو ہے ساحل دوان ملی تھے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ زندگی تیری بلکوں کی نرم چھاؤں میں گزرنے پاتی تو شاداب ہوگی سکتی تھی یہ تیرگی جو میری دیست کا مقدر ہے تیری نظر کی شواؤں میں کھو بھی سکتی تھی عجب نہ تھا کہ میں بیگانہِ علم رہ کر تیرے جمال کی رانائیوں میں کھو رہتا تیرا گداز بدن تیری نیم باز آنکھیں تیرا گداز بدن تیری نیم باز آنکھیں انہی حسین فسانوں میں مہب ہو رہتا پکارتی مجھے جب تلخیاں زمانے کی پکارتی مجھے جب تلخیاں زمانے کی تیرے لبوں سے حلاوت کے گھونٹ پی لیتا حیات چیف تی پھرتی برہنہ سر اور میں خیات چیف تی پھرتی برہنہ سر اور میں گھنیری ذلفوں کے سائے میں چھکے جی لیتا مگر یہ ہو نہ سکا مگر یہ ہو نہ سکا اور اب یہ عالم ہے کہ تُو نہیں تیرا غم تیری جستجو بھی نہیں مگر یہ ہو نہ سکا اور اب یہ عالم ہے کہ تُو نہیں تیرا غم تیری جستجو بھی نہیں گزر رہی ہے کچھ اس طرح زندگی جیسے اسے کسی کے سہارے کی آرزو بھی نہیں زمانے بھر کے دکھوں کو لگا چکا ہوں گلے زمانے بھر کے دکھوں کو لگا چکا ہوں گلے گزر رہا ہوں کچھ انجانی رہ گزاروں سے محیب سائے میری سمت بڑھتے آتے ہیں محیب سائے میری سمت بڑھتے آتے ہیں حیات و موت کے پرحول خارزاروں سے نہ کوئی جادہ نہ منزل نہ روشنی کا سراغ نہ کوئی جادہ نہ منزل نہ روشنی کا سراغ بھٹک رہی ہے خلاؤں میں زندگی میری انہی خلاؤں میں رہ جاؤں گا کبھی کھو کر مجانتا ہوں میری ہم نفت مگر یوں ہی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے